اسلام علیکم میں ہوں قیوم چون آپ دیکھیں پروگرم بات کو اچھوئے ہیں اس طرح ہم موجود ہیں ہیٹ سرمان کی دلائے ساتسلس کے مقام پہ یہاں ایک دفعہ پھر سے وہی پرانا مسئلہ کے بھارت نے ایک دفعہ پھر سے یہاں پہ پانی چھوڑ دی ہے ابھی جاریت پہ جو سسل ہے وہ جاریت ساری ہے جو یہاں پہ قریب جوار کے جو گاؤں ہیں دہاد ہیں وہ یہاں پہ بہترہ متاثر ہوتی ہیں کئی زندگیاں نکل جاتا ہے یہ سلاب جانور جو ہیں وہ سلاب کے نظر ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم بھی یہاں پہ پانی کی ستا جو پہلے سے دوبنا ہوگی ہے تو آپ کو مزید دکھا دیں گے پانی کی کیا صورتحال ہے جہاں پہ انسان موجود ہیں ان سے ویوز لیں گے دکھائیں گے آپ کو یہاں پہ کیا صورتحال ہے درائے ساتروج کے مقام پہ ہم موجود ہیں وہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہے ریسکیو ورمنٹ ٹو ٹو کے نمائندے موجود ہیں اور یہ جو لوگ کشتی میں سوار ہیں ان میں سے وہ سی لوگ وہ ہیں جن یہاں سے ریسکیو کیا جا رہے ہیں یہاں پہ جو ریسکیو ورمنٹ ٹو کی ٹیم میں بڑا زبردست کام کر رہی ہے اس کو جو منیٹر ہیں وہ ان کے ڈسٹرک ان چارج ہیں زفر صاحب بہت منیٹر کر رہے ہیں آگے ہماری اس سے بہت ہوئی تھی ایسی صاحب سے بھی ہم نے یہاں پہ موجود تھے ڈی سی صاحب بھی تھے اور ان کے ساتھ ہم نے پورا ایک آہ یہاں کا ویو لیا جائزہ لیا انتظامات ہے کہ جیسے آپ کو باہر حالات کا وزٹ کرایا آپ کو یہاں باہر کی سارے معاملات دیکھے آپ نے جو پانی کی صورت حال سی اس کا آپ کو جائزہ کروایا اس ٹائم آہ جو ڈاکٹر نشان حنیف صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آپ سے اس بارے بریفنگ لیں گے کہ آیا پنجاب گورنمنٹ ہی تب سے کیا اکدامات کیے گئے ہیں انہوں نے یہاں پہ کیا سٹیٹیجی اپنایا ہے اس کے بارے بریفنی ایڈاکٹر اپس کانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت پنجاب کی جانب سے جو سلاب کب پیشن ایزہ جو ارینجمنٹس ہیں وہ ہمارے ارینجمنٹس مکمل ہیں ہماری تمام تیمیں تیار ہیں فلڈ ریلیف کیمپس لگ چکے ہیں اور ایکویشن پلان رہی ہے اگلے جو 48 ڈیٹ آرز ہیں دیئر ویری امپورٹنٹ اس میں کیا ہوتا ہے اگر پانی کا بہاو بڑھتا ہے تو ہمارا پلان ڈیفرنٹ ہوگا اور اگر پانی اس وقت جو اب سیچویشن ہے اس وقت سیچویشن کنٹرول ہے لیکن اگر کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی بیٹ سیچویشن کا لیٹ ہوتی ہے کہ پیچھے سے پانی کا بہاو بڑھ جاتا ہے تو وہ جب گھنڈا سینگ پہ پانی پہنچے گا تو سیچویشن ٹائم لیکن اس سے پہلے ہم نے الحمدللہ اپنی اس سے کپیو ٹائم جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں گے ہماری ٹیم میں یہاں پہ 24 آرز اویلیبل ہوں میرے ٹیم اویلیبل ہم ہاتھ طرح کی سٹیٹیجی اپنائیں گے اور ہم ہاتھ طرح کی اقتامات سے تیار ہیں انظامات صلیب اکشین میرا خیال ہے کہ کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہم ہم نہیں پہنچ سکتے ہنڈر پرشنڈ بندہ کوئی بھی نہیں ہوتا بہت سی جگہیں آپ سے رہ جاتی ہیں بہت سی جگہیں کورا پہ جاتی ہیں تو اس ٹائم بھی یہ جو لوگ ہیں یہ ان کو ریسکو کیا جا رہا ہے اور یہ جو ایریا ہے میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ درائے ساتھ روش کا مقام ہے یہاں پہ بھی ایک درمیانی درجے کا سلاب آیا ہے قریباً چالیس سے قریب جو گاؤں ہیں وہ یہاں متاثر ہونے کے خچے ہیں لیکن ابھی کوئی آہ میرا خیال سے پائن سے سات گاؤں جو ہیں یہاں سے وہ متاثر ہیں اس ٹائم ہم موجود ہیں آہ جو یہ جو ایریا ہے دراز کی آہ سوجے کی آہ جسوں کی آہ میرا خیال سے یہی تین چار ایریا ہیں یہ یہ جو دیکھی یہ ایریا سے ہیں یہ اگر میرا کیمرہ میں آپ کو اصل بھی دخواست سکیں تو یہ سائیڈوں پہ آہ سارا پانی ہیں یہ لوگوں کے گھر ہیں یہ لوگوں کی زمینے ہیں یہ ان کی رہائشگاہ ہے یہ یہ سب کچھ ان کا یہی کچھ ہے جو یہاں پہ زیرہ آب آ چکا ہے ون ون ٹو ٹو کے زفر صاحب کے نمائدے جو ہیں اکرم صاحب وہ ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے بھی اس بارے بریفنگ لیں گے کہ یہاں پہ کتنے لوگوں کو انہوں نے ریسکیو کی ہے کتنے لوگوں کو یہاں پہ ٹرانسفرمیشن کی ہے ویکیویشن کتنی ہے یہ ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ ہم اکرم صاحب سے یہاں کے حالات کے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی ڈسٹرک ایمرجنسی اور پی ڈی ایم کی طرف سے جو ہے وہ فلیڈ جو جاری ہوا تھا تو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اکارا کی طرف سے فوراں جو ٹیم میں ہیں وہ ان کے مختلف قسم پوائنٹس بنا دیا گئے تھے جو میری ڈیوٹی ہے وہ دراز کی پوائنٹ پہ جو ہے وہ ڈپیوٹ کی تھی تو یہاں پہ جو پانی ہے وہ پرسو سے زیادہ اوپر آنا شروع ہوا تھا جو ساٹھ ہزار کیو سکھ سے زیادہ جو پانی ہیڈ سلیمان کی سے کروس ہوا ہے تو اس میں یہاں پہ جو چار گاؤں ہیں اور چار گاؤں میں یہ دراز کی آ گیا گاؤں یہ حاصل والا گاؤں آ گیا اوپر جو ہے یہ ملو شیخو کا آ گیا اور ساتھ جو ہے یہ ٹالی والا یہ گاؤں آ گیا یہ چاروں گاؤں یہاں پہ افیکٹیڈ ہیں ان کتنے افیکٹیڈ ہیں یہ بریفی بتائیے گا ان میں دو گاؤں جو ہیں وہ دراز کی والا ہے اس کے چاروں طرف پانی ہے اور یہ افیکٹیڈ ہے گاؤں میں اصل جو آبادی ہے وہ افیکٹیڈ نہیں ہوئی جو فصلیں ہیں وہ افیکٹیڈ ہوئی ہیں اس میں پانی آیا ہے اب اس میں جو ہے ہم نے فوری طور پہ جو ہے نا اویکویشن جو ہے وہ سٹارٹ کی اور ہم نے جو پہلے دن ہے وہ تقریباً کوئی پندرہ سو کے قریب لوگ جو ہے وہ فوری طور پہ ان کو ٹرانسپورٹیشن کی سولد دی ایک جگہ سے دوسری محفوظ جگہ پہ منتقل کیا ان کی جو ہے ان کے جانور جو ہیں ان کا جو سمان ہے ان کے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کو ہم نے فوری طور پہ جو ہے وہ محفوظ مقام پہ منتقل کر دیا ان کے جو بچے ہیں عورتیں تمام اس وقت جو ہے وہ محفوظ مقام پہ منتقل ہو چکی ہیں اب لوگوں کے جو محشی ہیں یا ان کی جو فصلیں ہیں وہ اس جگہ پہ موجود ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم انہیں صبح اور شام دو وقت جو ہے ان کو ان کے راشن کا اور باقی جو چیزیں ہیں ان کی سولت کے لیے وہ ہم انہیں دے رہے ہیں اور ہمیں جب بھی ڈبل ون ڈبل ٹو پہ کال آتی ہے ہم فوری طور پہ اگر کہیں اویکویشن کی ضرورت ہے تو ہماری یہاں پہ جو اس وقت دو بورٹس یہاں پہ چال رہی ہیں دو ملو شیخوں کا چال رہی ہے ایک ٹالی پانچ بورٹس چال رہی ہیں اور پانچ کی پانچ جو اس وقت ہے وہ صبح چھے بجے سے لے کے شام جو آٹھ بجے تک رات وہ چلتی رہتی ہیں اور لوگوں کو اویکویٹ کرتی رہتی ہیں تو اس وقت جو ہے ہم جو یہاں سے دو زار کی جو عبادی ہے اس کو ہم لوگ اویکویٹ اور ٹرانسپورٹیشن کی سولت دے چکے ہیں اور لوگ محفوظ مقام پہ منتقل ہو چکے ہیں اور اب ایسی کوئی صورتحال نہیں کہ جس یہاں پہ ہمیں جو یہ محسوس ہو کہ یہاں پہ یہ خطرے والی بات ہے یا یہاں پہ کوئی ایشو ایسا ہے یا کوئی جانی نقصان ہونے کا خطرہ موجود ہے اور فیر بھی ریسکیو ون ون ٹو کی تیمیں جو ہے اس وقت اور زلی انتظامیاں مکمل طور پر موترے کا ہے ہر کال کو ہم لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں ہم نے لوکل لوگوں کو اپنے نمبرز دیئے ہیں کہ کسی بھی صورت میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو فوراں ہم سے رابطہ کریں ہم انہیں فوراں ریلیف جو ہے اور ان کی سپورٹ کے لیے پہنچ جاتے ہیں آج بلکل یہ بڑی اچھی بات ہے جہاں پہ میرا خیال ہے ہم گورنمنٹ اداروں کو گورنمنٹ پرسنز کو جہاں پہ ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جو کہ جائز صورتحال ہوتی ہے جہاں پہ وہ غلط ہوتے ہیں ہم انہیں کرتی سائز کرتے ہیں ہم انہیں اس جس کے احساس جلاتے ہیں کہ یہاں پہ آپ غلط ہیں میرا خیال ہے جہاں ہم انہیں کرتی سائز کرتے ہیں ہمیں انہیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے جہاں پہ ڈی سیو صاحب متحرک ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ڈی سیو اکاڑا اسٹم ڈاکٹر دشان حنیف صاحب ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں اور ان کے ساتھ جو کمیشنر صاحب وال ہیں وہ بھی ایکٹیو ہیں اپنا رول پیٹسپیٹ کر رہی ہیں ڈیلی بیسیز پہ یہاں پہ ان ایریاز کا وزٹ کر رہے ہیں یہ ایک آفت تھی جو آگی لیکن اب آگے کا آگے کا سلسلہ یہ ہے کہ اس سے کور اپ بھی کرنے یہ جو پانی آیا یہ ایک لمبا چوڑا ہے کہ یہ ایک موہدہ تھا لیکن اس کے باوجود بھی جہاں پہ یہ سسٹم یہ ہے کہ بیشک یہ ایک موہدہ کے تحت سنتاس موہدہ ہے جس کے تحت بھارت پانی چھوڑتا ہے لیکن بھارت کو اور اقوام مسیدہ کی جو تنظیمات ہیں انہیں اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہاں پہ جہاں پہ ایک بلی کا بچہ مر جائے یا یہاں پہ کوئی ایک انسان جسے ٹورچر کر دیے جائے بیشک وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہاں پہ اگر اتنا وویلہ کیا جاتا ہے تو خدارہ ان چیزوں پہ بھی آپ روشن ڈالیں کہ یہ ہر سال تقریباً یہاں پہ پانی چھوڑا جاتا ہے ابھی جاریت کی جاتی ہے اور یہاں پہ لوگوں کو یہ آپ حالات دیکھ لیں کہ ان کے جو کچھے مکان ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں ان کے جو موہشی ہیں وہ پانی میں بیہ گئے ہیں ان کے جو گھار ہیں وہ مکمل طور پر بیہ گئے ہیں جس میں کھانے پینے کی اشیا جن پہ ان کا ٹوٹل سمان ہے وہ سب کچھ ختم ہو چکے بیشک ریسکیو کے جارے انہیں کورپ کر رہے ہیں لیکن وہ جو ان کے ایک جمع پونجی تھی یا جو ان کا ٹوٹل سمان تھا وہ سارا ضائع ہو چکے ان اداروں کو ان چیزوں پہ نوٹس لینا چاہیے یہ جو چیزیں ہیں بھارت کو آبی جاریت روکنی چاہیے یہ چیزیں ختم ہونے چاہیے ان ساری چیزوں کو ان کا کلہ کمہ کرنا چاہیے میرا نہیں خیال کہ اگر آپ ایک بلی یا ایک کتے بے شک ان کے بھی رائٹس ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے کوئی رائٹس نہیں ہے یا انہیں آپ فضول میں کرتے ہیں لیکن انسانی زندگی سب سے عزیز ہے بے شک وہ آپ غیر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یہ کسی بھی تعلق رکھتے ہیں یہاں تو انسان حقوق کی تضریل کی جاری ہے پامالی کی جاری ہے ایک مہاجدے کے نام پہ یہ خدارہ ان چیزوں کا نوٹس لیں یہ بھی انسان ہے انسانوں کے تضریل نہیں کرنی چاہیے یہ جو مقتدر ادارے ہیں انہیں اس چیز کا نوٹس لیں چاہیے اکرم صاحب اگر یہاں پہ کوئی بندہ ایسا ہو جو وہ یہ یہ بات بھی سننے میں آ رہی ہے کہ یہاں پہ اپنے جو آپ لوگ ہیں صرف آپ انہی کو ریسکیو کر رہے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جنہوں نے تین سے چار دفعہ آپ کو کال کی ہیں لیکن وہاں پہ نہیں پہنچ رہے اور یہاں یہ بات بھی سننے میں آئیے کہ یہاں پہ سیسن زیادہ ہے کچھ باقی معاملت کم ہے جہاں میں آپ کی تعریف کر رہے ہیں وہاں میں کچھ تنقید کا سامنا ہمیں بھی ہے کائنلی اس بار میں آپ ذرا اپنا موقف دیجئے جی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا جو یہاں پہ ہے سسٹم وہ بہت ہی پراپر سسٹم ہے اس میں یہ چیز ہے کہ ہماری جو ڈبل ون ڈبل ٹو ہیلپ لائن ہے وہ ٹونٹی فور آورز جو ہے وہ چال رہی ہے اگر کسی شخص کو کوئی پرابلم ہوتا ہے یا وہ کسی جگہ پہ ٹرائپ ہو گیا پانی میں تو اگر اس کے پاس موبائل ہے تو وہ ڈبل ون ڈبل ٹو پہ کال کر سکتا ہے لوکل جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ نمبرز ہم نے مختلف جگہ پہ اپنے ڈیوائیڈ کر دی ہیں لوگوں کو دے دی ہیں وہ وہاں پہ بھی کال کر سکتے ہیں تو ہماری جو زیادہ تر کوشش ہے کہ جو لوگ پانی میں بالکل ٹرائپ ہو چکے ہیں چاروں طرف سے سب سے پہلی جو ترجیح ہوتی ہے ہم انہیں اویکویٹ کریں فورا جو ہے وہ پانی سے انہیں نکالیں اور محفوظ مقام پہ منتقل کریں اس کے بعد دوسرا جو ہمارا ہوتا ہے مرلہ وہ لوگ جنہیں راستے کی سولت ہوتی ہے لیکن وہ اپنا سمان جو ہے وہ ساتھ لے کے آنا چاہتے ہیں یا اپنے وہ مویشی جس میں بکریان ہیں ان کی یا بھیڑے ہیں یا کچھ اور جو کارکا سمان ہے راشن وغیرہ ہے جو وہ محفوظ مقام پہ منتقل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم دوسرے نمبر پہ رکھتے ہیں سب سے پہلے انسانی زندگی اس کو ہم نے محفوظ مقام پہ منتقل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو دوسرا لوگوں کا سمان ہوتا ہے اس کو ہم نے اویکویٹ کر کے محفوظ مقام پہ پہنچانا ہوتا ہے تو الحمدللہ ابھی تک جو ہے وہ ہیڈ سلیمان کی سے لے کر ملو شکو تک اور آگے جو ہے ہمارے جو تین پوائنٹس ہیں اس میں ابھی تک بہت اچھے طریقے کے ساتھ اور زبردست قسم کا کام ہو رہا ہے اور ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئے اگر یہاں پہ جو یہ افیکٹری ریلز ہیں یہاں پہ کسی کیوں کسی کی کوئی کمپلین ہے اگر یہ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو اکرم صاحب ہیں یا یہ جو ہماری ٹیم ہے یا یہ آپ کو خبر میں کسی قسم کی آپ کو کچھ معاملہ لگتا ہے کہ آپ کو یہاں پر ایس کیوں نہیں کیا جا رہا کہ یہاں پہ آپ کو کسی قسم کی کوئی فیسیلٹی نہیں دی جاری آپ مجھ سے رابطہ کریں میرے ٹیم سے رابطہ کریں آپ ہم انشاءاللہ آپ کی آواز بنیں گے ہم جہاں جو کچھ ہو سکا پانی کے اندر اسٹم میں موجود ہوں میرے ٹیم یہ پورا آپ میرا کیمرہ میرے پوری ٹیم اسٹم پانی کے اندر موجود ہیں ہم آپ کے لئے اویلیبل ہیں جتنا کر سکے جو کر سکے لازمی کریں گے کچھ نہ کر سکے آپ کی آواز بلند کریں گے مقتدر اداروں تک پہنچ آئیں گے تو ابھی ابھی کچھ دیر پہلے جو ایک سین ایریکیشن میری ان سے بھی ڈیٹیل میں بات ہوئی کہ یہاں پہ پانی کی مگزار اسٹم کتنی ہے ان کا کہنا تھا کہ یہاں پہ سٹھ سٹھ ہزار جو کیوسک کا ریلہ جو ہے وہ اسٹم گزر رہے تو اب کمنگ آہ کمنگ ون اور ٹو ڈیز میں یہ ان کا تھا کہ یہ ایک لاکھ کیوسک تک یہ ریلہ جا سکتا ہے رائزنگ پوزیشن ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اچھی نیوز انہوں نے ہمیں یہ بھی دی کہ ہیٹ گھنڈا سنگ پہ ایک لاکھ چودہ ہزار کا ریلہ گزرا تھا جو اس ٹیم رائزنگ پوزیشن میں نہیں ہے اس ٹیم کم ہو کے پچپنہ ہزار رہ گئے مطبع وہاں پہ جو حالات ہیں وہ بالکل کنٹرول میں ہیں اوپس ہو کہ ان کے مطابق ایک دو دن میں یہاں پہ جو حالات ہیں وہ بالکل کنٹرول میں آ جائیں گے ٹیمیں ایکٹیو ہیں لوگ جہاں پہ مجود ہیں لیسکو کیا جا رہا ہے اداریں مجود ہیں میرا خیال ہے یہ ایک اچھا اقدام ہے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے جہاں پہ آپ کو کمی لگے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا ہم بنیں گے آپ کی آواز سچ دکھائیں گے آپ کا موقع فاقی بنچائیں گے اس کے ساتھ ہی قیوم چوہان کو دیجئے گا اجازت